اسے بہت ہی عجیب لگا کہ تانجیر کے تمام کہوہ خانے ایک دوسرے سے بے حد مماثلت رکھتے تھے کچھ لوگ ایک طویل پائپ سے کش لگاتے تھے اور پھر اسے دوسرے آدمی کو تھما دیتے تھے بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس پائپ کا نام حکا ہے لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں گھوم رہے تھے عورتوں کے چہروں پر نکاب تھے وقفے وقفے کے بعد مذہبی رہنما ایک مینار پر چڑھ کر زور زور سے کچھ پکارتا تھا جسے سن کر لوگ بار بار جھکتے تھے اور اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے تھے غیر مسیحیوں کی عبادت اس نے سوچا یہ اس نے بچپن میں مدرسے میں پڑھا تھا سینٹ سنت یاگو اپنے سفید گھوڑے پر سوار بے نیام تلوار لیے اسے ہمیشہ بہت مسہور کن لگتا تھا یہ سوچ کر وہ اداس ہو گیا اور تنہائی محسوس کرنے لگا اسے معلوم تھا کہ خزانے تک پہنچا کیسے جائے اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی جو اس نے اپنی بھیڑوں کو بیچ کر حاصل کی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پیسے میں ایک جادو ہوتا ہے جو ہر کام کو ممکن بنا دیتا ہے اور بہت جلد وہ احرام کے پاس ہوگا اسے یقین تھا کہ ایک بڑھا آدمی جس نے سونے کی زرہ پہن رکھی تھی صرف چند بھیڑوں کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا بڑھے نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا اور آب نائے عبور کرتے ہوئے وہ نشانیوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ بڑھا کیا کہہ رہا ہے اندلس کے میدانوں سے گزرتے ہوئے اسے ہمیشہ ادراک ہو جاتا تھا کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اپنے مشاہدے سے اس نے سیکھا تھا ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی اس بات کی علامت تھی کہ پانی نزدیک ہیں اور ایک خاص قسم کے پرندے کی موجودگی ارد گرد سام کی موجودگی کی علامت تھی یہ سب اس نے اپنی بھیڑوں کی صحبت میں سیکھا تھا اگر خدا بھیڑوں کو راستہ سجھا سکتا ہے تو پھر انسان کو کس طرح بھٹکنے کے لئے چھوڑ دے گا اس خیال سے اسے تمانیت محسوس ہوئی اور کہوے کی کڑواہت بھی کم ہو گئی تم کون ہو کسی نے ہس پانوی زبان میں اس سے پوچھا لڑکے کو اتمنان ہوا وہ ابھی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پہلی نشانی ظہور پذیر ہو گئی تھی تم ہس پانوی کیسے بول لیتے ہو اس نے سوال کرنے والے سے الٹا سوال کیا نو وارد مغربی لباس میں ملبوس ایک نوجوان تھا لیکن اس کی رنگت اس کے مقامی ہونے کی چولی کھا رہی تھی وہ چرواہے کی عمر اور قد بھٹکا تھا یہاں ہر کوئی ہس پانوی بول سکتا ہے ہم سپین سے صرف دو گھنٹے کی مسافت پر ہیں نو وارد نے جواب دیا بہتر مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اور میرے لیے بھی ایک گلاس شراب منگوا دو مجھے یہ کڑوا کہوا بلکل اچھا نہیں لگا اس نے نو وارد سے کہا اس ملک میں شراب نہیں مل سکتی ہمارے مذہب میں اس کی ممانیت ہیں نو وارد نے جواب دیا لڑکے نے اسے بتایا کہ اسے احرام مصر جانا ہے اس نے پہلے تو نو وارد کو خزانے کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اگر وہ ایسا کرتا تو اس بات کا کبھی امکان تھا کہ نو وارد عرب اس سے حصہ مانگتا اور اسے بوڑھے کی بات یاد تھی کہ کبھی اس چیز کا وعدہ نہ کرے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے اگر تم احرام مصر تک میری رہنمائی کرو تو میں تمہیں اس کا معافظہ دوں گا اس نے نوجوان عرب سے کہا کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے نو وارد نے استفسار کیا اس نے دیکھا کہ کہوہ خانے کا مالک ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا دکاندار کا اس طرح دیکھنا اسے برا لگا مگر اسے ایک رہنمائی مل گیا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا احرام مصر تک پہنچنے کے لیے سہرہ عبور کرنا پڑے گا اور اسے عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس رقم ہے بھی صحیح یا نہیں اسے یہ عجیب لگا مگر اسے بوڑھے کی بات پر اعتماد تھا اس نے کہا تھا جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شئے اسے ممکن بنانے پر طل جاتی ہیں اس نے اپنی تمام رقم نکالی اور نو وارد کے سامنے رکھ دی کہوہ خانے کا مالک بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے عربی میں نو وارد سے کچھ کہا کہوہ خانے کا مالک کچھ پریشان لگ رہا تھا آؤ یہاں سے چلیں یہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں جب وہ کائوے کا بل دینے کے لیے گیا تو کائوہ خانے کے مالک نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور عربی میں زور زور سے کچھ بولنے لگا لڑکا مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا پہلے تو اس نے سوچا کہ اس بدتمیزی کا مو توڑ جواب دے مگر یہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ ایک غیر ملک میں تھا عربی نے کائوہ خانے کے مالک کو دھکا دے کر اسے چھڑا لیا یہ تمہاری رقم ہتھیانا چاہتا ہے عربی نے کہا تانجیر باقی افریقہ سے مختلف ہیں یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ پر لٹیرے اور رہزن کسرت سے پائے جاتے ہیں لڑکے کو اپنے نائے ساتھی پر اعتماد تھا آخر اس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا عربی رقم گننے لگا ہم احرام مثل کے لیے کل روانہ ہوں گے مگر اس کے لیے ہمیں پہلے دو اونٹ لینے ہوں گے دونوں نے تانجیر کی تنگ گلیوں میں چلنا شروع کیا بازار کے دونوں طرف سٹال لگے ہوئے تھے وہ چلتے چلتے چوراہے پر پہنچ گئے یہاں پر بہت زیادہ رشت تھا ہر کوئی خرید و فروخت میں مصروف تھا کوئی سبزی خرید رہا تھا تو کوئی خنجر کا بھاو تاؤ کر رہا تھا کسی طرف کالین فروخت کرنے کے لیے رکھے تھے تو اس کے برابر تمباکو لڑکے کی نظر مسلسل عربی پر تھی آخر اس کی پوری جمع پونجی اس کے پاس تھی ایک بار تو اس نے سوچا کہ وہ اس عربی سے اپنی رقم واپس لے لیں مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسا کرنا ایک غیر دوستانہ عمل ہوگا مجھے مسلسل اس پر نظر رکھنی چاہیے اس نے اپنے آپ سے کہا اسے اس بات کا اتمنان تھا کہ عربی کی نسبت مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا اسے گہمہ گہمی میں اسے ایک بہت ہی خوبصورت تلوار نظر آئی اس نے آج تک ایسی تلوار نہیں دیکھی تھی تلوار کا میان چاندی کا بنا ہوا تھا اور دستے پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ جب وہ خزانہ لے کر واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا ذرا اس تلوار کی قیمت تو معلوم کرو اس نے عربی سے کہا لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا اس پر یک دم انکشاف ہوا کہ اس ایک لمحے میں جب وہ تلوار کی جانب متوجہ تھا وہ اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو چکا تھا اس کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا وہ مڑ کر دیکھنے سے گھبرا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا وہ تلوار کو ہی دیکھتا رہا اور حمد جمع کرتا رہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے چاروں طرف لوگوں کا حجوم تھا لوگ آ جا رہے تھے خرید و فروخت کر رہے تھے غیر معنوز کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مگر کہیں بھی اس کا عرب ساتھی نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا ساتھی صرف لمحے بھر کے لیے اس سے بچھڑ گیا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں پر اس کا انتظار کرے گا اسی دوران ایک شخص مینار پر چڑھا اور اونچی آواز میں کچھ پکارنے لگا تمام لوگ پہلے تو جھکے اور پھر زمین پر ماتھا ٹیکنے لگے اس سے فارغ ہو کر سب نے اپنی دکانیں بند کی اور گھروں کو روانہ ہو گئے سورج غروب ہو رہا تھا اس نے سوچا کہ آج صبح جب سورج تلو ہوا تو وہ ایک دوسرے بریعظم پر موجود تھا وہ ایک چرواہا تھا جس کے پاس ساٹھ بھیڑیں تھی اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کی امید تھی آج صبح اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے لمحات کا علم تھا اور اب جب کہ سورج ڈوب رہا تھا وہ ایک اور بریعظم پر تھا جہاں کی زبان سے وہ بے خبر تھا وہ نہ تو چرواہا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اس کا زادے راہ تھا اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ گھر کو لوٹ سکے یہ سب کچھ سورج تلو ہونے سے لے کر غروب ہونے کے درمیان ہو گیا وہ انتہائی رنجیدہ تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا ہے اس کا دل چاہا کہ وہ رو دے لیکن وہ آج تک اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا بازار اس وقت ویران تھا اور وہ گھر سے بہت دور تھا جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا اس لئے وہ جی بھر کر رویا وہ اس لئے رویا کہ خدا نے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی اور خدا خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے اس نے سوچا جب میں چرواہا تھا تو میں خوش تھا اور میرے ساتھی بھی مجھ سے خوش ہوتے تھے وہ مجھے آتا دیکھتے تو میرا استقبال کرتے تھے اور اب میں اداس اور تنہا ہوں میرا لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہے جو اپنے خزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ میں اپنے خزانے تک نہیں پہنچ سکا اس نے اپنا تھیلہ کھولا کہ شاید اس میں کچھ بجا ہو تھیلے میں اس کی کتاب جیکٹ اور دو پتھر تھے وہ پتھر جو بوڑھے نے اسے دیئے تھے پتھروں پر جب اس کی نظر پڑی تو اسے ایک گونہ اتمنان ہوا اس نے ان دو پتھروں کے عوض چھے بھیڑیں دی تھی وہ ان پتھروں کو بیج کر واپسی کا ٹکٹ خرید سکتا تھا اب میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کروں گا اس نے سوچا یہ ایک ساحلی شہر ہے اور اس عربی کے بقول ہر ساحلی شہر کے لوگ چور اور لٹیرے ہوتے ہیں اب اسے احساس ہوا کہ کہوہ کھانے کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا وہ اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ناؤ وارد دوست لٹے رہا ہے میں دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں دنیا کا ہر شخص مجھے اپنے جیسا سیدھا سادھا لگتا ہے حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے وہ پتھروں پر انگلیاں پھیر رہا تھا وہ ان کی حرارت کو محسوس کر سکتا تھا اب یہی اس کا خزانہ تھا ان کو چھونے سے اسے اتمنان ملا جب تم کچھ کرنے کا مسمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شئے اس کے حصول میں تمہاری مدد میں مصروف ہو جاتی ہے وہ بوڑھے کی ذہانت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں وہ ویران بازار میں تنہا بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل مفلس تھا پتھر اسے یاد دلاتے تھے کہ اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی تھی جو اس کے ماضی سے واقف تھا ان کا نام یوریم اور تھومیم ہے اور یہ تمہیں نشانیوں کو پہچاننے میں مدد دیں گے لڑکے نے پتھر اپنے تھیلے میں رکھے اور ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا بوڑھے نے کہا تھا کہ اسے واضح سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے اس نے سوال کیا کیا بوڑھے آدمی کی دب دعائیں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک پتھر نکالا جواب ہاں میں تھا کیا مجھے میرا خزانہ مل جائے گا اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پتھروں کو ٹٹولا تو دونوں پتھر سراخ سے نیچے گر گئے لڑکے کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ تھیلے میں کوئی سراخ بھی ہے وہ نیچے جھک کر یوریم اور تھومیم کو ڈھونڈنے لگا اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا نشانیوں کو پہچاننا سیکھو اور ان پر عمل کرو بوڑھے نے کہا تھا ایک اور نشانی اس کے چہرے پر مسکرہت تھی اس نے پتھروں کو اٹھایا اور تھیلے میں رکھ لیا اس نے سراخ کو رفو کرنے کا خیال ترک کر دیا پتھر جب جاہیں گر سکتے تھے اس نے سوچا کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو نہیں کرنے چاہیے اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے بھٹک نہ جائے اس نے دل میں احد کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا پتھروں نے اسے بتایا کہ بوڑھے آدمی کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں اس سے اس کا خود پر اعتماد بڑھ گیا اس نے اپنے اردگرد نگاہ ڈالی اسے ایسے لگا کہ یہ نامانوس جگہ نہیں بلکہ ایک نئی جگہ تھی آخر اس نے اسی کی کو ہمیشہ خواہش کی تھی اگر وہ احرام مصر تک نہ بھی پہنچ پایا تو وہ اپنے کسی بھی جاننے والے چرواہے سے بھی زیادہ دنیا دیکھ چکا تھا کاش ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان سے صرف دو گھنٹے کی مسافت پر ایک بالکل مختلف دنیا آباد ہے اگرچہ اس کی یہ نئی دنیا اس وقت ایک ویران بازار تھا مگر وہ اس کا نظارہ اس وقت بھی کر چکا تھا جب یہ بازار اپنی پوری گہمہ گہمی پر تھا اس کے ساتھ ہی اسے تلوار کا خیال آیا اس خیال سے اسے تکلیف ہوئی مگر اس نے اس سے خوبصورت تلوار اس سے قبل نہیں دیکھی تھی اسے اب فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایک لٹیرے کا ڈسا ہوا انسان ہے یا خزانے کی تلاش میں پھرنے والا مہم جو میں خزانے کی تلاش میں نکلنے والا مہم جو ہوں اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بیچ بازار ہی سو گیا تھا اور اب بازار کی گہمہ گہمی لوٹ رہی تھی اس نے اپنی بھیڑوں کے لئے اردگرد نظر دوڑائی تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نئی دنیا میں ہے لیکن افسوس کی بجائے خوشی کا احساس اس پر چھایا ہوا تھا اسے بھیڑوں کے لئے چارے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا تھا اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی مگر اس کے پاس اعتماد کی دولت تھی اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے چہرے سے اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ اپنی منزل کے قریب ہیں یا دور یہ بہت ہی آسان تھا مگر اس سے قبل اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اس نے گزشتہ رات فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کا مہم جو بنے گا جن کی کہانیاں اس نے کتابوں میں پڑھی تھی اس نے آہستہ آہستہ بازار میں چلنا شروع کیا دکان دار اپنی اپنی دکانیں سجانے میں مصروف تھے وہ ایک مٹھائی والے کی دکان سجانے میں مدد کرنے لگا مٹھائی والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر بھی مسکراہت تھی اور تمانیت تھی وہ جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے مٹھائی والے کی مسکراہت نے اسے بوڑھے کی یاد دلائی یہ مٹھائی والا اس لیے مٹھائی نہیں بنا رہا کہ وہ کسی تاجر کی بیٹی سے شادی کر سکے بلکہ اس لیے مٹھائی بنا رہا تھا کیونکہ اسے یہ کام پسند تھا اسی لیے اس کے چہرے پر تمانیت ہے اس نے سوچا جب مٹھائی والے کی دکان سج گئی تو اس نے لڑکے کو کھانے کے لیے مٹھائی دی جو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور اپنی راہ پر گامزن ہو گیا چلتے چلتے اسے احساس ہوا کہ ایک آدمی عربی بول رہا تھا جبکہ دوسرا آدمی ہسپانوی میں جواب دے رہا تھا جبکہ دونوں ایک دوسرے کا مفہوم سمجھ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی زبان بھی ہے جس کا انحصار الفاظ پر نہیں ہے اس نے سوچا اس بات کا تجربہ وہ اس سے قبل بھیڑوں کے ساتھ بھی کر چکا تھا اور اب وہی تجربہ انسانوں کے درمیان ہوا وہ ہر قدم پر ایک نئی چیز سیکھ رہا تھا ان میں سے کچھ باتوں کا تجربہ وہ اس سے قبل بھی کر چکا تھا مگر تب اسے اس کا ادراک نہیں تھا اسے ان چیزوں کا ادراک اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ان کا عادی ہو چکا تھا اگر میں یہ زبان سیکھ لوں جس کا انحصار الفاظ پر نہیں ہے تو میں پوری دنیا کو سمجھ سکتا ہوں مطمئن اور پرسکون اس نے تان جیر کی گلیوں میں ٹہلنے کا ارادہ کیا اس طرح وہ نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا مگر اس کے لیے صبر کی ضرورت تھی اور پھر چرواہے سے زیادہ صبر کون کر سکتا ہے اس نے جو کچھ بھیڑوں کے ساتھ سیکھا تھا اس کا ادراک ایک نئی جگہ پر کیا جا سکتا تھا تمام چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں پوڑے بادشاہ نے اسے بتایا تھا کرسٹل فروش آج بھی اسی پریشانی کے ساتھ جاگا جو روز کا معمول تھا وہ اس جگہ پر گزشتہ تیس سال سے رہ رہا تھا اس کی دکان پہاڑی کی چوٹی پر تھی جہاں گاہکوں کا گزر کموں بیش ہی ہوتا تھا اس کو صرف ایک کام آتا تھا کرسٹل کی پہچان اور خریدہ فروخت اس کا کاروبار کبھی اروج پر تھا اس کی دکان کی شہرت دور دور تک تھی اور اس کے گاہکوں میں عرب، تاجر، فرانسیسی اور برطانوی ماہرینِ ارضیات اور جرمن فوجی ہوتے تھے تب سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا اور وہ بہت جلد امیر ہونے کا خواب دیکھتا تھا مگر وقت کے ساتھ تانجیر بھی بدل گیا نزدیک کی شہر سیوٹا اتنی تیزی سے پھیلا کہ تانجیر کی رونکیں ماند پڑ گئیں اکثر دکانداروں نے اپنے کاروبار نئے شہر میں منتقل کر لیے اب گاہت پہاڑی پر واقع خال خال دکانوں میں جھانکنے سے بازار سے خریداری کرنے کو ترجیح دیتے تھے لیکن کرسٹل فروش کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا اس نے اپنی زندگی کے تیس سال اسی کاروبار میں گزارے تھے اور وہ کسی دوسرے کاروبار سے بالکل نواقف تھا اور اب کاروبار بدلنا بعید از قیاس لگتا تھا اس کی صبح لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزرتی تھی یہ سالوں سے اس کا معمول تھا اور اب تو اسے لوگوں کے گزرنے کے اوقات بھی عزبر ہو گئے تھے دو پہر کے قریب ایک لڑکا اس کی دکان میں داخل ہوا لباس سے وہ کسی کھاتے پیتے گھانے کا فرد لگتا تھا مگر اس کی تجربہ کار نگاہیں کہتی تھیں کہ اس کی جیبیں خالی ہیں دکان میں لگے ایک کتبہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ دکاندار ایک سے زیادہ زمانے بول سکتا تھا میں کرسٹل صاف کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں لڑکے نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے کہا اس حالت میں یہ شاید گھاکوں کے لیے زیادہ کشش کا باعث نہ ہو دکاندار نے خالی خالی نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا تم مجھے بدلے میں کچھ کھانے کے لیے دے دینا دکاندار اب بھی خاموش تھا لگتا تھا کہ کسی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے لڑکے نے سوچا کہ اسے اس سہرہ میں جیکٹ کی فیلحال ضرورت نہیں تھی لہٰذا اس سے وہ کرسٹل صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا اس نے تھیلے سے جیکٹ نکالی اور کرسٹل صاف کرنا شروع کر دیئے آدھے گھنٹھے میں اس نے دکان میں موجود زیادہ تر کرسٹل چمکا دیا ابھی اس نے کام شروع ہی کیا تھا کہ دو گاہک دکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے کرسٹل خریدا جب وہ کام سے فارغ ہوا تو دکاندار نے اسے کھانے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا انہوں نے دکان بند کی اور نزدیکی ہوتل پر چلے گئے صرف کھانے کے لیے تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی تاجر نے لڑکے سے کہا قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں تو پھر تم نے مجھے کام کرنے کی اجازت کیوں دی لڑکے نے اس افسار کیا کیونکہ کرسٹل گندہ تھا اور ہم دونوں کو اپنے اپنے ذہنوں کی صفائی بھی مطلوب تھی تاجر نے جواب دیا جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو دکاندار بولا تمہارے آنے کے بعد آج میری دکان میں دو گہاک آئے یہ ایک نیک شگن ہے میری خواہش ہے کہ تم میری دکان میں کام کرو لوگ نشانیوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں لڑکے نے سوچا لیکن شاید انہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا تم میری دکان پر کام کروگے تاجر نے اس سے استفسار کیا میں آج کا پورا دن اور پوری رات تمہاری دکان پر کام کروں گا اور تمہاری دکان کی ہر ایک چیز چمکا دوں گا معافضے میں مجھے مصر جانے کے لیے زادہ راہ چاہیے لڑکے نے جواب دیا دکاندار بے ساختہ ہنس پڑا اگر تم میری دکان میں ایک سال بھی کام کرو اور اس کے علاوہ میں تمہیں دکان میں فروخت ہونے والے ہر چیز پر کمیشن بھی دوں تو پھر بھی مصر جانے کا زادہ راہ پورا نہیں ہو سکتا مصر یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور درمیان میں ایک لکو دک سہرا ہے ایک لمحے کے لیے اسے ایسے لگا جیسے ہر چیز ساکن ہو گئی ہو فضاء میں گہرا سناٹا تھا بازار سنسان تھا کوئی امید نہیں کوئی مہم جوئی نہیں نہ بوڑھا شہنشاہ اور نہ ہی منزل کا کوئی نشان نہ خزانہ اور نہ ہی احرام مصر دکاندار کی بات میں جیسے جادو کے الفاظ تھے جن کے ادا ہوتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا ہو دنیا جیسے ساکن ہو گئی ہو ایسا شاید اس لیے تھا کہ وہ خود اداس تھا اس نے خالی خالی نظروں سے کیفے کے دروازے سے باہر دیکھا اسے لگتا تھا کہ اس کی روح ابھی پرواز کر جائے گی اور سب کچھ اسی لمحے ختم ہو جائے گا دکاندار تجسس سے لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں کی تمام چمچ جو اس نے صبح دیکھی تھی غائب ہو چکی تھی اور وہ مایوس تھا میں تمہیں اتنا معافضہ دے سکتا ہوں کہ تم اپنے ملک واپس جا سکو دکاندار بولا لڑکا خاموش تھا وہ اٹھا اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور تھیلہ اٹھایا میں کام کروں گا مجھے اتنی رقم چاہیے کہ میں کچھ بھیڑیں خرید سکوں لڑکے کو کرسٹل کی دکان پر کام کرتے ہوئے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ بیٹھ گیا تھا یہ کام اس کی طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا دکاندار ہر وقت ٹوکتا تھا کہ وہ کرسٹل کو احتیاط سے اٹھائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ نہ جائے اور لڑکے کو یہ نوک جھوک اچھی نہیں لگتی تھی وہ اس کام سے اس کے لئے چپکا ہوا تھا کہ دکاندار کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا اور وہ لڑکے کو سامان کی فروخت پر معقول کمیشن بھی دیتا تھا اس نے اب تک کچھ رقم پسے انداز کر لی تھی اس نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اسی طرح کام کرتا رہا تو ایک سال میں وہ اتنی رقم جمع کر لے گا کہ وہ کچھ بھیڑیں خرید سکیں ہمیں کرسٹل کے لئے ایک شوکیس بنانا چاہیے اس نے دکاندار سے کہا ہم یہ شوکیس دکان کے باہر رکھیں گے اس طرح گاہک دور سے ہی کرسٹل دیکھ کر دکان کی طرف متوجہ ہوں گے اس سے قبل میں نے کبھی کرسٹل دکان کے باہر نہیں رکھا اس طرح اس کے ٹوٹنے کا خدشہ رہتا ہے دکاندار نے جواب دیا جب میں اپنی بھیڑیں چراغاہ میں لے کر جاتا تھا تو اس بات کا خدشہ موجود رہتا تھا کہ کوئی بھیڑ یا کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کو اٹھا کر لے جائے یا پھر کوئی بھیڑ ویرانے میں بیمار پڑ جائے اور مر جائے یا اسے کوئی سامپ ڈس لے لیکن دنیا اسی طرح ہی روان دوان ہے دکاندار کوئی جواب دینے کی بجائل گہک کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلاس پسند کر رہا تھا آج کل اس کا کاروبار اروج پر تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہو جب اس کی دکان مرکز نگاہ ہوا کرتی تھی کاروبار میں بہت بہتری ہوئی دکاندار نے گہک سے فارغ ہونے کے بعد لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری کمائی کافی اچھی ہے اور امید ہے کہ تم بھی بہت جلد اپنا ریور بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے اس سے زیادہ کی طلب اچھی نہیں ہے لیکن ہمیں نشانیوں کو پہچاننا چاہیے لڑکے نے بے ساختہ کہا پھر اسے افسوس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کہا کیونکہ دکاندار تو کبھی بوڑھے بادشاہ سے ملا ہی نہیں تھا اسے مطابقت کا اصول کہتے ہیں کیونکہ زندگی کامیابی میں تمہاری ساتھی بننا چاہتی ہے بوڑھے بادشاہ نے بتایا تھا دکاندار بوڑھے بادشاہ سے نہ ملنے کے باوجود لڑکے کی باتیں سمجھ سکتا تھا آخر لڑکے کی اس کی دکان میں آمد بھی تو دکاندار کے لیے بزاتے خود ایک نیک شگن تھا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی آمدنی بہتر ہو رہی تھی اسے کبھی ملال نہیں ہوا تھا کہ اس نے لڑکے کو ملازمت کیوں دی وہ لڑکے کو تنخواہ کے لیے علاوہ معقول کمیشن بھی دیتا تھا تاکہ وہ جلد اپنا ریوڑ بنا سکے تم احرام مصر کیوں جانا چاہتے ہو اس نے شوکیس کا سوال تالنے کے لیے بات کا رخ بدلتے ہوئے لڑکے سے پوچھا کیونکہ میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے لڑکا بولا وہ دکاندار سے اپنے خواب کے مطالق کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا اور ویسے بھی اب خزانہ بھی اس کے لیے تلخ یاد سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور اسے دوہرانہ ایک تکلیف دامر تھا میرا نہیں خیال کہ کوئی اکل مند انسان صرف احرام مصر کو دیکھنے کے لیے اتنے بڑے سہرا کو عبور کرنا پسند کرے گا دکاندار نے جواب دیا احرام پتھروں کا ایک ڈھیر ہیں جو تم بھی اپنے گھر کے سہن میں بنا سکتے ہو ہاں جسے سیاحت کا شوک نہ ہو وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا اور وہ دکان میں داخل ہونے والے گہاک کی طرف متوجہ ہو گیا مجھے تبدیلی شاید راست نہیں آتی دکاندار نے اگلے روز کہا سامنے کی دکان کا مالک حسن شاید خریداری میں غلطی بھی کرے تو کاروبار کے حجم کی وجہ سے اسے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا مگر ہمیں شاید اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کی بات میں وزن تھا لیکن تم شوکیس کیوں بنانا چاہتے ہو دکاندار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کیونکہ میں جلد از جلد اپنا ریور مکمل کرنا چاہتا ہوں لڑکے نے جواب دیا جب قسمت ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے شاید یہی مطابقت کا اصول ہے اس نے اپنی بات جاری رکھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری راہ نمائی کے لیے ایک کتاب اور اپنی سنت چھوڑی ہے دکاندار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا اور ہمیں اپنی زندگی میں صرف پانچ ارکان کو پورا کرنا ہے سب سے اول تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں غریبوں کی مدد کے لیے زکاة نے اس نے تھوڑا توقف کیا لڑکا اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو دیکھ سکتا تھا جو پیغمبر کے ذکر کے ساتھ نکل آئے تھے وہ ایک سچا مسلمان تھا اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا تھا اور پانچوہ رکن کیا ہے لڑکے کا تجسس بڑھ رہا تھا دو دن قبل تم نے کہا تھا کہ مجھے شاید سفر کا شوق نہیں دکاندار بولا اسلام کا پانچوہ رکن حج ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر کی زیارت کرے مکہ تو مصر سے بھی آگے ہے جوانی میں صرف میری ایک خواہش تھی کہ کسی طرح اتنا پیسہ جمع کرلوں کہ اپنا کاروبار کر سکوں اس طرح میں حج کے لئے روپیہ جمع کرلیتا اور میری غیر موجودگی میں میرے خاندان کی گزر اوقات کا بندوبست بھی ہو جاتا جب میرا کاروبار جم گیا تو مجھے ایسا کوئی آدمی نہیں مل سکا جس کے حوالے میں اپنی دکان کر دیتا اور خود حج کے لئے روانہ ہو جاتا اس دوران کئی کافلے میری دکان کے سامنے سے گزرے ان میں سے کچھ لوگ تو مالدار تھے جو اپنے کافلے میں ملازمین کی فوج کے ساتھ حج کو جا رہے تھے لیکن اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی تھی تمام آزمین حج خوش ہوتے تھے ایک موچی بھی حج پر گیا تھا واپسی پر اس نے بتایا کہ اس سہرا کو عبور کرنے میں اسے ایک سال لگا لیکن اسے اتنی بھی تھکن نہیں ہوئی جتنی اسے تانجیر کی گلیوں میں روز مرہ کے کاموں کے لئے چلنے کے دوران ہوتی تھی تو آپ اب حج پر کیوں نہیں جاتے لڑکے نے اس تفسار کیا یہ مکہ جانے کی خواہش ہی ہے جو مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے ورنہ اسی اکثانیت میں رکھے ہوئے کرسٹل کی خاموشی اور کیفے کا بد مزا کھانا تو مجھے اب تک مار چکے ہوتے ہیں اگر میرا مکہ جانے کا خواب پورا ہو گیا تو پھر زندگی میں اور کوئی امید باقی نہیں ہوگی جس کے سہارے میں زندہ رہوں گا تاجر نے جواب دیا تم بھی اپنا ریوڑ بنانے اور احرام مصر تک جانے کا خواب دیکھتے ہو مگر مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہو اور میں صرف اپنے خواب کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں کئی دفعہ اپنے آپ کو چشم تصور میں سہرا عبور کرتے دیکھ چکا ہوں خدا کے گھر میں حجر اسود کے سامنے اپنے آپ کو موجود پاتا ہوں اور خدا کے گھر کا تواف کرتا ہوں لیکن یہ سب صرف تصورات میں ہوتا ہے میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے جاننے والے میرے ساتھ ہیں کوئی بائیں کوئی آگے ہوتا ہے اور کوئی اقب میں میں صرف تصورات کی دنیا میں اپنے خواب کی تعبیر دیکھتا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں اسی روز اس نے لڑکے کو شوکیس بنانے کی اجازت دے دی ہر کسی کے نصیب میں خواب کی تعبیر اتنی جلد نہیں ہوتی شوکیس نے واقعی گاہکوں کو متوجہ کیا اور دو ماہ کے عرصہ میں دکان کی آمدنی کئی گناہ بڑھ گئی لڑکے نے حساب لگایا کہ مزید چھ ماہ کام کرنے کے بعد وہ نہ صرف سپین جانے کے قابل ہو جائے گا بلکہ پہلے سے دو گنی بھیڑیں بھی خرید سکے گا اس طرح ایک سال سے بھی کم عرصے میں نہ صرف اپنا ریور دگنا کر چکا ہوگا بلکہ عربی پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے اس قابل بھی ہوگا کہ عربوں کے ساتھ کاروبار کر سکے اس دن کے بعد اس نے یوریم اور تھومیم کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا تھا شاید اس لیے کہ احرام مصر عبوس کے لیے اسی طرح کا خواب تھا جیسا حج پر جانا دکاندار کا ایک خواب تھا اب وہ کاروبار میں لطف محسوس کرتا تھا اور چشم تصور میں اپنے آپ کو طرفہ کی بندرگاہ پر ایک فاتح کی طرح دیکھتا تھا آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے بڑھے بادشاہ نے کہا تھا لڑکے کو اب معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور شبو روز اس کے حصول کے لیے مصروف تھا یہ خزانے کا خواب ہی تھا جو اسے اس اجنبی زمین پر لایا جہاں اس کی ملاقات ایک لٹیرے سے ہوئی اور اسی بہانے وہ اس قابل ہوا کہ وہ اپنا ریور دگنا کر سکیں اور اس سب کچھ میں اس کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوا تھا اسے اپنے آپ پر فخر تھا اس نے سیکھا بھی بہت کچھ تھا مثلا کرسٹل کی پہچان الفاظ سے بے نیاز گفتگو کا فن اور نشانیوں کی پہچان اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد انسان بہت تھک جاتا ہے کاش اس چوٹی پر کوئی کہوہ خانہ ہوتا تو مشکل چڑھائی کے بعد گرم کہوہ تھکن مٹا دیتا ایک شام لڑکے نے پہاڑی پر ایک شخص کو کہتے سنا اس نے اس نشانی کو پہچان لیا اور دکاندار سے اس کا ذکر کیا ہمیں یہاں پر کہوہ خانہ کھولنا چاہیے یہاں پر بہت سارے کہوہ خانے ہیں دکاندار نے جواب دیا مگر ہم کرسٹل کی پیالیوں میں کہوہ پیش کریں گے اور یہ یقیناً گاہکوں کو متوجہ کرے گا اور اس طرح ہمارے کرسٹل کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خوبصورتی مرد کی کمزوری ہے اور کرسٹل واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے دکاندار نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا شام کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے دکان بند کی تو لڑکے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہکا پیئے تمہیں کس چیز کی تلاش ہے دکاندار نے لڑکے سے سوال کیا جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا میں دوبارہ اپنا ریورڈ بنانا چاہتا ہوں لڑکے نے جواب دیا میں کرسٹل کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو ایک دکاندار کو معلوم ہونا چاہیے دکاندار نے چلم میں آگ کو کریدہ اور پھر ہکے کا گہرہ کش لیتے ہوئے بولا مجھے کرسٹل کی پہچان ہے اور اس کی خصوصیات بھی معلوم ہیں اگر ہم کرسٹل کے گلاس میں کہوہ پیش کریں گے تو ہمیں دکان کو بھی کھلا رکھنا پڑے گا کھلا کرنا پڑے گا اور پھر میرا طرز زندگی بھی بلکل بدل جائے گا تو کیا یہ اچھا نہیں ہے میں اپنی زندگی سے بلکل مطمئن ہوں تمہارے آنے سے قبل میں ضرور سوچا کرتا تھا کہ میں نے اس جگہ پر اپنی زندگی برباد کر دی ہے میرے ساتھ کاروبار کرنے والے دوسری جگہ پر چلے گئے تھے اور ان کا کاروبار بھی بہت اچھا جا رہا ہے یہ سب مجھے بہت مایوس کرتا تھا لیکن اب ہر چیز بدل گئی ہے میں زیادہ تبدیلی سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ بدلی ہوئی صورت میں میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے میں اپنے معمول کا عادی بن چکا ہوں لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں دکاندار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا تم واقعی میرے لئے خوش قسمتی لے کر آئے ہو آج مجھے وہ ملا ہے جو مجھ سے کھو چکا تھا اگر خوش قسمتی کو قبول نہ کیا جائے تو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بد قسمتی میں بدل جاتی ہیں میں زندگی سے مزید کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں مگر تم میرے اندر خواہش کو بیدار کرتے ہو اور مجھے نئی امید دلاتے ہو اب جبکہ مجھ میں خواہش بیدار ہو چکی ہے اور میں امید کی نئی کرن دیکھ سکتا ہوں اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے کاروبار میں وسط کی بے انتہا گنجائش ہے اب جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یہ مجھے دوبارہ واپس مایوسی میں دھکیل دے گا اچھا ہی تھا کہ میں نے طرفہ میں بیکری والے سے بھی کچھ کہنے سے گریز کیا تھا لڑکے نے سوچا دونوں ہکہ پیتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کر رہے تھے فضاء میں گہرا سکوت تھا سوائے ہکے کی گڑ گڑا ہٹ کے ان کے درمیان تمام گفتگو عربی میں ہو رہی تھی اور لڑکے کو فخر تھا کہ بہت کم وقت میں اس نے عربی پر عبور حاصل کر لیا تھا ایک وہ وقت بھی تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بھیڑوں سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے آج اسے معلوم ہوا کہ اس کی بھیڑیں اسے عربی نہیں سکھا سکتی تھی اس کے علاوہ بھی شاید بہت سی چیزیں ہیں جو بھیڑیں اسے نہیں سکھا سکتی تھی ان کی زندگی کا مقصد تو صرف چارہ اور پانی ہی ہے بھیڑیں مجھے کچھ نہیں سکھا رہی تھی بلکہ میں ان سے سیکھ رہا تھا اس نے سوچا مکتوب دکاندار نے سکوت توڑا اس کا کیا مطلب ہے لڑکے نے پوچھا اس کا مطلب سمجھنے کے لئے تمہیں عرب میں پیدا ہونا چاہیے تھا دکاندار بولا تمہاری زمان میں شاید اس کا مطلب ہے جو قسمت میں لکھا ہے اس نے چلم کی آگ کو کریدتے ہوئے لڑکے کو اجازت دی کہ وہ کل سے کرسٹل کے گلاس میں کہوہ بیچ سکتا ہے کبھی کبھی دریا کا رخ موڑنا ناممکن ہوتا ہے جب لوگ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو تھکن کے آثار ان کے چہروں پر آیاں تھے لیکن وہ کہوہ خانہ دیکھ کر حیران ہوئے کہوہ خانے میں کہوہ کرسٹل کے گلاسوں میں پیش کیا جاتا تھا میری بیوی شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے ایک گہک نے دوسرے سے کہا آج میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں میں بھی ان کو کرسٹل کے گلاسوں میں کہوہ پیش کروں گا وہ بھی یقیناً متاثر ہوں گے یقیناً کہوہ اگر کرسٹل میں پیش کیا جائے تو اس کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے دوسرے نے جواب دیا بہت جلد کہوہ خانے کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی لوگ کثیر تحداد میں کہوہ خانے میں آنے لگے اس کی دیکھا دیکھی پہاڑی پر اور بھی کئی کہوہ خانے کھل گئے مگر لوگوں کی جو بھیڑ اس کہوہ خانے پر رہتی تھی وہ کسی اور کا مقدر نہیں تھی دکاندار کو کہوہ خانے میں مزید کئی ملازم رکھنے پڑے اس کی چائے کی درامد میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور کرسٹل کی فروخت بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہی تھی لڑکا صبح جلد بیدار ہو گیا آج اسے تانجیر میں آئے ہوئے گیارہ مہینے ہو گئے تھے اس نے خاص آج کے دن کے لئے عربی لباس خریدا تھا یہ لباس پہن کر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا شروع کی شہر پر ابھی تک نیند کا سکوت تاری تھا وہ کہوہ خانے میں آیا اور پہلے اس نے کرسٹل کے گلاس میں کہوہ پیا پھر کہوہ خانے کے دروازے میں بیٹھ کر ہکے کے چھوٹے چھوٹے کش لینے لگا وہ اپنے چہرے پر تازہ ہوا محسوس کر سکتا تھا اس ہوا میں سہرا کی مہک رچی ہوئی تھی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رکم کا بندل نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا اس رکم سے میں ایک سو بیس بھیڑیں خریدنے کے علاوہ وہ نہ صرف واپسی کا ٹکٹ لے سکتا تھا بلکہ افریقہ سے تجارت کرنے کے لیے درامدی لائسنس بھی لے سکتا ہوں اس نے سوچا یہ سب کچھ اس نے پچھلے گیارہ ماہ میں کمایا تھا وہ دکاندار کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا جب دکاندار آیا تو دونوں نے ایک ایک گلاس کہوے کا لیا اور کہوہ خانے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے آج میں جا رہا ہوں لڑکے نے انکشاف کیا میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اپنا ریورد بنا سکتا ہوں اور آپ کے پاس بھی اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں دکاندار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا کیا آپ مجھے اپنی دعاوں میں رخصت کریں گے لڑکے نے دکاندار سے سوال کیا آپ نے میری بہت مدد کی ہے لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی دکاندار مسلسل خاموش تھا اس نے گلاس میں مزید کہوہ انڈیلا اور پہلی بار بولا مجھے واقعی تم پر فخر ہے تم نے میرے کاروبار کو بہت ترقی دی لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں مکہ نہیں جاؤں گا جس طرح سے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ریورد نہیں بناوگے آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں ریورد نہیں بناوں گا لڑکے نے حیرت کا اظہار کیا مکتوب دکاندار بولا اور اس نے لڑکے کو گرم جوشی سے اپنی نیک تمناوں کے ساتھ رخصت کیا لڑکے نے کمرے میں جا کر اپنا سامان باندھا جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کے پاس صرف ایک تھیلہ تھا جس میں ایک کتاب اور ایک جیکٹ تھی آج اس کے پاس اتنا سامان تھا کہ تین تھیلے بھر گئے جب وہ کمرے سے روانہ ہونے لگا تو اس کی نظر کونے میں پڑے اپنے بوسیدہ تھیلے پر پڑی وہ اسے بالکل بھول چکا تھا اس نے تھیلہ اٹھایا اور اس میں سے جیکٹ نکالی تاکہ گلی میں کسی غریب کو دے دے جیکٹ کے ساتھ دو پتھر نکل کر فرش پر گر پڑے یوریم اور تھومیم ان پتھروں کو دیکھ کر اسے بوڑھا بادشاہ یاد آگیا اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنا عرصہ اسے کیسے بھولا رہا تھا اس نے تقریباً ایک سال سخت محنت کی تاکہ اتنی رقم جمع کر سکے کہ فخر کے ساتھ سپین واپس جا سکے کبھی بھی خواب دیکھنے سے گریز نہ کرنا بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا اس نے یوریم اور تھومیم کو فرش سے اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے بوڑھا بادشاہ اس کے قریب ہی موجود ہو ایک سال کی سخت محنت کے باوجود کے بعد اب شاید وقت آ گیا تھا کہ وہ واپسی کا سفر اختیار کر سکے میں واپس جا کر دوبارہ ریورد بناوں گا باوجود اس کے کے بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں عربی نہیں سیکھ سکا تھا اس نے سوچا لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں نے شاید اس سے بھی زیادہ اہم چیز سیکھی تھی ایسی چیز جس کا استعمال میں نے دیارے غیر میں اپنے قیام کے دوران مسلسل کیا اسی کی وجہ سے میں کرسٹل کے کاروبار کو اروج پر لایا اور اسی کے زور پر ہی میں ایک کامیاب اور بے مثال کہوہ خانہ بنانے میں بھی کامیاب ہو سکا وہ چیز تھی جذبہ کام کے انجام دینے کی محبت اور اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا تانجیر اب اس کے لئے اجنبی جگہ نہیں تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس نے اس اجنبی جگہ کو فتح کیا تھا اس طرح وہ جذبے اور لگن سے وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل تھا جب تم کچھ کرنے کا مسمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شئے اس کے حصول میں تمہاری مدد کے لئے کوشان ہو جاتی ہے اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آئی پھر اسے خیال آیا کہ بوڑھے بادشاہ نے سب کچھ لٹ جانے کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا تھا اور نہ ہی تا حد نظر پھیلے ہوئے سہرا کے بارے میں اور نہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا جو یہ تو جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے مگر وہ اس کے حصول کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے تھے بوڑھے بادشاہ نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ احرام مصر پتھروں کے ایک ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں تھے اور ہر کوئی ایسے احرام اپنے سہن میں بنا سکتا تھا وہ یہ بتانا بھی بھول گیا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ دوبارہ سے ریوڑ خرید سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے لڑکے نے تھیلہ اٹھایا اور اسے اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور دکان میں چلا گیا دکاندار دو غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا اور کئی لوگ کہوہ خانے میں کہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے آج معمول سے زیادہ گہمہ گہمی تھی آج پہلی بار اس نے غور سے دیکھا تو ایسا لگا کہ دکاندار کے بالوں کا رنگ بوڑھے بادشاہ کے بالوں جیسا تھا اس کے ساتھ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس مٹھائی والے کی مسکراہت جس سے وہ تانجیر میں پہلی بار ملا تھا وہ بھی بوڑھے بادشاہ کی مسکراہت جیسی تھی ایسا لگتا تھا جیسے بوڑھا بادشاہ یہاں بھی اپنے نشان چھوڑ گیا ہو اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سب میں سے کوئی بھی بوڑھے بادشاہ سے نہیں ملا تھا اور دوسری طرف اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جو اپنی منزل کی تلاش کی جستجو کرتے ہیں اس نے رخصت ہوتے ہوئے دکاندار کو الودا بھی نہیں کہا وہ عام لوگوں کی طرح الودا ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے آنسو نہیں نکال سکتا تھا اسے اس جگہ کے چھوڑنے کا افسوس ہمیشہ رہے گا اور یہاں کے لوگ بھی یاد آئیں گے وہ آج اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کر رہا تھا اس طرح جیسے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ پوری دنیا فتح کر سکے میں واپس اپنے وطن جاؤں گا اور اپنا ریور بناوں گا اس نے اپنے آپ سے کہا مگر وہ اپنے اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا اس نے ایک سال تک سخت محنت کی تھی تاکہ اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈ سکے اور آج ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کا خواب اس کے لئے اہمیت کھو رہا تھا ایسا شاید اس لئے تھا کہ یہ اس کا خواب تھا ہی نہیں کسے معلوم کہ دکاندار کی طرح اپنے خواب کی تکمیل کے لئے مکہ جانے سے تمام زندگی اس خواب کی تعبیر کے انتظار میں گزارنا بہتر ہے اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا لیکن جیسے ہی اس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا تو یوریم اور تھومیم اس کے ہاتھ میں آگئے اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پتھروں سے چھوا اسے ایسا لگا جیسے بوڑھے بادشاہ کی تمام تر توانائیاں اس میں منتقل ہو گئی ہوں یہ محض ایک اتفاق تھا یا نشانی لڑکے نے سوچا وہ چلتے چلتے اس کہوہ خانے میں پہنچ گیا جہاں وہ پہلے روز آیا تھا آج یہاں کوئی لٹیرا نہیں تھا لیکن کہوہ خانے کے مالک نے اسے مسکراہت کے ساتھ کہوہ پیش کیا میں اگر چاہوں تو اپنے ملک واپس جا سکتا ہوں اور پہلے سے بھی بڑا ریورڈ بنا سکتا ہوں مجھے گلہ بانی کے گر ابھی تک یاد ہیں مگر شاید مجھے احرام مصر تک جانے کا موقع دوبارہ نہ مل سکے بوڑھے نے سونے کی زراح پین رکھی تھی اور اسے میرے ماضی کے بارے میں بھی علم تھا وہ واقعی بادشاہ تھا ایک دانا بادشاہ اس نے سوچا اندلوس کے پہاڑ صرف دو گھنٹے کے فاصلے پر تھے لیکن احرام مصر تک پہنچنے کے لئے ایک طویل سہرہ عبور کرنا ضروری تھا لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی تو تھا اس نے دل میں سوچا کہ میں اپنی منزل سے دو گھنٹے مزید قریب ہو گیا ہوں یہ الہہدہ بات ہے کہ یہ دو گھنٹے پھیل کر ایک سال پر محیط ہو گئے تھے لیکن اب اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا میں ریورڈ اس لئے لینا چاہتا ہوں کہ گلہ بانی میرے لئے ایک آزمودہ کام ہے بھیڑے میرے لئے اجنبی نہیں ہیں جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ سہرہ کا سفر کیسا ہوتا ہے اور سہرہ انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے ایک انجانی چیز کا خوف اس نے دل میں سوچا لیکن یک دم اس پر مسررت کا انجانہ سا احساس تاری ہو گیا میں جب چاہوں ریورڈ خرید سکتا ہوں یا پھر کرسٹل کا کاروبار شروع کر سکتا ہوں میں ایک دانا سے بھی مل چکا ہوں جس سے ملنے کا شرف شاید بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہوگا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس نے سوچا کہوہ خانے سے نکلنے کے بعد بھی اس کے سوچنے کا عمل جاری تھا اسے یاد آیا کہ کرسٹل فروش کو مال بیچنے والے ایک تاجر کے کافلے سہرا کے پار بھی مال لے کر جاتے تھے اس نے یوریم اور تھومیم کو ہاتھ میں لیا یہ انہی پتھروں کی وجہ سے ہوا کہ وہ دوبارہ اپنی منزل کے طرف گامزن تھا جب بھی کوئی اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں اسے بوڑھے بادشاہ کے الفاظ یاد آئے اور اس کے قدم دکاندار کو مال پہنچانے والے تاجر کی دکان کی طرف اٹھنے لگے انگریز ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا ماحول میں جانوروں کے پسینے گھاس اور مٹی کی میلی جولی بو پھیلی ہوئی تھی یہ اہاتہ گودام بھی تھا اور جانوروں کا باڑا بھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی غلیز جگہ پر آؤں گا انگریز نے کتاب کی ورک گردانی کرتے ہوئے سوچا میں نے دس سال انگلینڈ کی بہترین یونیورسٹیوں میں علم کیمیہ پڑھا ہے اور آج میں اس باڑے میں ہوں